نکلی آچرن کی طرح نکلی پرچار بھی ایک بلبلے کی طرح ہوتا ہے جو ایک نہ ایک دن پھوٹھی جاتا ہے امریکہ خود کو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بتاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ نہ تو لاکھوں کروڑوں روپے کھرچ کر کے آتنکواد کو ختم کر پایا اور نہ ہی کوویڈ سے اپنے لاکھوں لوگوں کی جان بچا پایا اب بھی دنیا میں کورونا کے سب سے زیادہ معاملے امریکہ میں ہی درج ہو رہے ہیں یہ وہی امریکہ ہے جہاں اس سمیں دنیا بھر کے سو بڑے بڑے نیتا وہاں پر سنیخت راشت مہا سباہ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں اکیس ستمبر کو امریکہ میں ایک لاکھ انتیس ہزار کورونا وائرس کے نئے معاملے سامنے آئے جبکہ ایک دن میں لگ بگ تئیس سو لوگوں کی موت کوویڈ سے وہاں پر ہوئی امریکہ میں موجودہ ستی ورش انیس سو اٹھارہ کے سپینش فلو سے بھی زیادہ خراب ہے سپینش فلو میں امریکہ کے چھ لاکھ پچھتر ہزار لوگ مارے گئے تھے جبکہ کورونا سے اب تک وہاں چھ لاکھ پچھتر ہزار چار سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی رکا نہیں ہے پوری دنیا کی کل آبادی میں امریکہ کی حصے داری صرف چار دشملہ دو پرتشت ہے لیکن کورونا سے دنیا میں ہوئی موتوں میں اس کی حصے داری چودہ پرتشت ہے امریکہ کے راجدانی واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال کے پاس ساڑھے چھ لاکھ چھوٹے چھوٹے وائٹ فلیگز لگائے گئے ہیں اور ان پر ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو کورونا وائرس سے اپنی جان گوائی ہیں کورونا وائرس سے ایسا کر کے امریکہ ان تمام لوگوں کو شردھانجلی دے رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساڑھے چھ لاکھ جھنڈے وہاں سے ایک منٹ کی دوری پر موجود امریکہ کی سنصد کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی اپنے ناغرکوں کو بچا نہیں پایا ہم نے بھارس سے تیرہ ہزار کلومیٹر دور امریکہ کے اس نیشنل مال سے آپ کے لیے ایک سپیشل رپورٹ تیار کی ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ کورونا کے خلاف نرنائک لڑائی میں امریکہ کی کتنی بری ہار ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ دنیا بھر کو اس کے بارے میں لیکچر دیتا ہے یہ فگر جو ایک بڑے سے بینر پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے چھے لاکھ چھہتر ہزار دو سو چھے آسی یہ فگر ہے امریکہ میں کوویڈ سے مرنے والے لوگوں کی سنکھیا اور اس کے بعد امریکہ میں اس میموریل کے ٹھیک سامنے چھے لاکھ چھہتر ہزار دو سو چھے آسی یہ سفید جھنڈے ان کے ٹریبیوٹ میں ان کو شردانجلی دیتے ہوئے لگائے گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے لگائے گئے ہیں یہ میموریل کوویڈ نائنٹین کے امریکہ پر پرباف کو دکھاتا ہے ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی اپنے کو کھویا ہے کئی لوگوں کی اس سے جان بھی گئی ہے یہ میموریل انہی کو سمر پہ تھے امریکہ میں ہی سات لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے 700,000 people in the United States alone اس شردانجلی کے طریقے سے امریکہ یہ سنکیت دینا چاہتا ہے کہ بھلے ہی ہم اپنے اپنے دیشوں میں اس لڑائی کو جاری رکھیں لیکن یہ جھنڈے یہ ٹریبیوٹ یہ شردانجلی ہمیں ایک جھوٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ جوڑنے کے لیے پوری دنیا کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے ایک پریننا دیتی ہے بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر صحیح وقت پر امریکہ نے ریسپونڈ کیا ہوتا ہے اگر وقت رہتے چیزیں ٹھیک کر لی گئی ہوتی ہیں اگر وقت رہتے پلاننگ کر لی گئی ہوتی تو شاید یہ فگر یہ نمبر اور ہم گھٹا سکتے تھے اس کو کم کیا جا سکتا تھا میں نے پچھلے سال اپنے پتا کو کھویا ہے اس سمیں کوئی ویکسین نہیں بنی تھی تب سے اب تک ہمیں اس بیماری کے بارے میں جانکاری تو ملی لیکن پھر بھی ہم نے اتنے سارے اور لوگوں کو کھو دیا ہے یہ تب ہے جب ہمیں اس بیماری کے بارے میں اب بہتر جانکاری ہے اور اس کا کچھ حد تک علاج بھی ہے اب تک تو یہ لڑائی آسان نہیں رہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بیماری اب جا چکی ہے لیکن دیکھئے کیسے دوبارہ کیسز بڑھ ہی رہے ہیں ہم بھارت کا دھنیواد کرتے ہیں ہمارے دیش کی مدد کرنے کے لیے ہم اس بات کی بہت سرہنا کرتے ہیں کہ ایک دوسرا دیش بھی کووڈ کے خلاف اس لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے آج امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کووڈ سمٹ کر رہے ہیں اور اس سمٹ کا مقصد امریکہ کے ساتھ پوری دنیا سے کورونا کو سماپ کرنا ہے یعنی جو دیش اس مہاماری سے سب سے زیادہ پربھاویت ہے وہی اس پر دنیا کو ابدیش دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ مہاماری کیسے ختم ہوگی آج ہی راشپتی جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے سرکار اب بڑی سنکھا میں اور ویکسین خرید رہی ہے تاکہ وہ ان ویکسینز کو پچاس کروڑ ویکسین ابھی جو بائیڈن اور خریدیں گے اور یہ جو پچاس کروڑ ویکسین خریدی جائیں گی انہیں دنیا کے غریب دیشوں کو دیا جائے گا ان دیشوں کو جو کی ان ویکسینز کو افورڈ نہیں کر سکتے موسیقی